موسیقی موسیقی زہر زیباد ہے سردار سلیم نے کہا تھا کہ اتنا مدھوش ہو گیا ہوں میں خود فراموش ہو گیا ہوں میں اتنا مدھوش ہو گیا ہوں میں خود فراموش ہو گیا ہوں میں جب سے آیا ہے بولنا مجھ کو تب سے خاموش ہو گیا ہوں میں وہ آوازیں جو اب مشاعروں میں بڑی کم کم نظر آتی ہیں لیکن آج کے مشاعرے میں وہ سننے کے لیے آئے تھے لیکن صدر موصوب کا حکم ہے جسے ٹالہ بھی نہیں جا سکتا کارنجا کی علمی حدوی عابرو کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں علی جناب مہترم شمیم فرحہ صاحب جنہوں نے بڑا کمال کیا ہے مشاعروں میں اب پتہ نہیں کیوں یہ لوگ مشاعروں سے دور ہو رہے ہیں بلکہ مشاعروں کو آج کے مشاعروں کو ان کی ضرورت ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمارے جو تین شورائے کرام بچے ہوئے ہیں ان سے قبل میں اس محفل میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں شمیم فرحہ صاحب کو پیش کر رہا ہوں کوئی بھی شخص کنجیوزی نہیں کرے گا زور دار تعلیوں سے صدر صاحب کے اس پیشے کو حکم بجال آئے گا مہترم شمیم فرحہ صاحب ایمان کی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر بطور سامع عذر ہوا تھا شاہد قبیر کا ایک شیر تھا کہ لٹکا دیا گیا مجھ کو بھی گھیر کر مسلوب کے ساتھ لٹکا دیا گیا مجھے بھی گھیر کر مسلوب کے ساتھ میں نے لوگوں سے فقط پوچھا تھا قصہ کیا ہے تو بس میں یہ دیکھنے آیا تھا لیکن بہرحال برادر محترم وحید الدین صاحب علی جناب اقبال سر اور تمام چاہنے والوں کی بڑی نوازش بڑی محبت سر کے جشن میں مشاعرہ اور خاص بات یہ کہ سالے نو کا مشاعرہ لخنوں میں مشاعرہ چل رہا تھا ملک زیادہ منظور نظامت فرما رہے تھے اور کہا کہ یہ سالے نو کے آمد میں مشاعرہ ہے میری فیرست میں پورے بارہ شاعر ہیں بارہ مہینوں کی طرح یہ بارہ شاعر ہیں آئیے میں پہلے شاعر کو پیش کرتا ہوں حضرت نے پیش کیا نظیر بنارسی کو نظیر بنارسی بڑے پستا کت شاعر تھے مجمع میں سے آواز آئی حضرت یہ فروری کا مہینہ پہلے کیسے لگا دی بہت بہت نوازی شاعرہ بہت بہت اصل میں میں بھی غلطی سے لگ گیا اس پر یہ کر رہا کہ یہ دسمبر کا مہینہ غلطی سے پہلے کیسے لگا دی آپ غلطی سے نہیں لگے ہیں اگر صدر صاحب کا حکم ہے اس کا مقصد ہے کہ صدر صاحب آپ کو سننا چاہتے ہیں تو ہم سننا چاہتے ہیں ایک مردبہ زوردار تعلیوں سے آپ اجازت نے تاکہ وہ کچھ شیر آج کی اس محفیل میں سنا سکتا ہے یہاں سے دو تین شیر پڑھ کے جگل لوں گا دیکھنا مطلع یہ ارز کیا ہے کہ جو اپنی فکر کو اونچی اڑان دیتا ہے جو اپنی فکر کو اونچی اڑان دیتا ہے خدا بھی اس کو نئے آسمان دیتا ہے دو تین شیر جس کے لیے میں یاد ہو بہت زیادہ محبوب ہوں یا بہت زیادہ ملون ہوں مطلعہ یہ ارز کیا ہے کچھ نئے زاویے کی شیر ہیں بلکل نئے طریقے سے کہنے کی کوشش کی ہیں اگر اچھا لگے تو جی میں ارز کر رہا ہوں مطلعہ یہ ارز کیا ہے کہ پھول کبائیں پہن کے دھوکہ دیتے ہیں پتھریلے لوگ پھول کبائیں پہن کے دھوکہ دیتے ہیں پتھریلے لوگ اندر ہے گھنگور اندیرا باہر سے چنکی لے لوگ پھول کبائیں پہن کے پھول کبائے پہن کے دھوکہ دیتے ہیں پتھری لے لوگ اندر ہے گھنگور اندرہ باہر سے چمکی لے لوگ زہر ہوا میں زہر فضا میں میرے شہر کا حال نہ پوچھ پھول کبائے پہن کر دھوکہ دیتے ہیں پتھری لے لوگ اندر ہے گھنگور اندرہ باہر سے چمکی لے لوگ زہر ہوا میں زہر فضا میں میرے شہر کا حال نہ پوچھ ساب بھی ان سے تھر تھر کاپے ساب بی بی زہر ہوا میں زہر فضا میں میرے شہر کا حال نہ پوچھ ساب بھی ان سے تھر تھر کاپے ہیں اتنے زہریلے لوگ ساپ ان سے دھر دھر کاپے ہیں اتنے زہریلے لوگ اور الٹاف دیکھنا ہی ایک نیا شیر ساپ ان سے دھر دھر کاپے ہیں اتنے زہریلے لوگ دنیا ہے مجبور و پریشا انسانوں کا ایک حجوم صرف کتابوں میں ملتے ہیں باقے چھیل چھبیلے لوگ دنیا ہے مجبور و پریشا انسانوں کا ایک حجوم صرف کتابوں میں ملتے ہیں باقے چھیل چھبیلے لوگ اور اپنا 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 ایڈوکیٹ حسین مرزا ہمارے ایڈوکیٹ تحسین پٹل صاحب اور تمام چاہنے والے کہ صرف کتابوں میں ملتے ہیں باقے چھیل چھبیلے لوگ اپنا اپنا حوصلہ ہے اپنا اپنا ضرف شمیم اپنا 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 حوصلہ ہے اپنا اپنا ضرف شمیم شیرو شکر کر ڈالے ہم نے کتنے کڑوے کسیلے شیرو شکر کر ڈالے ہم نے کتنے ایک دو شیر سر سنیے صدر صاحب کا حکمہ ایک دو شیر مراتھی جو پڑھ دیتے ہیں وہ اصل میں شیروں کو تجھے ہیں امیندر بھو آپ بھی کبھی وہ شیر کے کردار رہا کرتے تھے اور میرا وہ شیر اتنا بدنام مراتھی کا ایک دو شیر ان کا حکمہ وہ پڑھ دیجئے جلدی بھائیے دیکھئے مہندر صاحب کی جانب سے محبتیں آگئی ہیں تو وہ ایک دو شیر آپ کو پڑھ دیجئے ہیں اب تو اصل میں وہ حلال کرنا ہی ہو امیندر بھو آپ شیر کہ سمجھ رہے تھے جسے ہم سمحالنے والا کیا بات ہے سمجھ رہے تھے جسے ہم سمحالنے والا وہی تھا سب کو مصیبت میں ڈالنے والا ہاں کیا بات ہے بابا سمجھ رہے تھے جسے ہم سمحالنے والا وہی تھا سب کو مصیبت میں ڈالنے والا اور ہے میرے شہر میں کچھ لوگ اتنے زہری لے ہمیرے شہر میں کچھ لوگ اتنے زہری لے خدا کی مار کمینوں کے پاؤں پڑتا ہے خدا کی مار کمینوں کے پاؤں پڑتا ہے سمجھ رہے تھے جسے ہم سمالنے والا وہی تھا سب کو مصیبت میں ڈالنے والا اور ہے میرے شہر میں کچھ لوگ اتنے زہری لے اداس پیٹا ہے ساپوں کو پالنے والا اور خدا کی مار کمینوں کے پاؤں پڑتا ہے خدا کی مار کمینوں کے پاؤں پڑتا ہے شریف لوگوں کی پگڑی اچھالنے والا اور زمانہ زمانہ لاکھ پنائے ستم کے منصوبے میرا خدا ہے بلاؤں کٹا